اسلام علیکم نمشکال سسے اکال انڈے گوڈ ایونگ آئے دوستو کیسے ہیں آپ آئی ڈو ہوپ آپ سب اچھی ہوں گے جی آپ دوستوں کے کچھ سوالات آئے ہوئے تھے بڑے کچھ سوالات تو آج بڑے فنی قسم کے ہیں تو میں یہ آج کا جو یہ جو سیشن ہے یہ بڑا لائٹر موڈ میں ہے تو اس کو سیریسلی مت لیجئے گا کیونکہ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ آپ لوگ دنیا میں آئے ہیں جینے کے لیے آئے ہیں آپ کوئی آئی سی او میں نہیں پڑے ہوئے کہ ہر وقت جو ہے بہت سے لوگ جو ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ہر وقت سڑے جائے مایوس منوس جائے بنے بیٹھے رہتے ہیں کہ وہ اکثر میں ویڈیو میں کوئی نہ کوئی اگر کوئی جگرد لگا دوں کوئی میں کوئی فنی بات کر دوں تو وہ بڑا سیریس ہو جاتے ہیں جو میں پتہ نہیں میں سکی پھپونوں میں ہی پتہ نہیں طلاق کرائی سو وہ چیزوں کو بہت سے اکار جو ہوتا ہے وہ کتنی آپ ویڈیوز دیکھیں پتہ نہیں میں کال مجھے یوٹیوب والوں کا میسج آیا ہے کہ پتہ نہیں کہ سات سو کے آٹ سو ویڈیوز جو ہیں وہ میں نے میری اپلوڈ ہے سو سات سو آٹ سو ویڈیو میں اگر کہیں نہ کہیں دو چار دو سب بیس ویڈیوز کوئی تھوڑی سی لائٹر موڈ میں ہوتی ہیں کوئی حسی والی ہوتی ہیں تو تھوڑا سا انجوائے کیا کریں زندگی کو لائف بڑی شورٹ ہے اور آپ کو کبھی کسی وقت کوئی پتہ نہیں ہے کہ اوپر والے نے کب آپ کا سویچ جو ہے نا لائف کا وہ ایسے کر کے آف کرنا ہے اور تسی اس تو بار جڑھا نا جی وہ کٹ کٹ کیٹ کیم ہو جانا ہے تو اور اس کے بعد یہاں آپ کی ارثی اٹھنی ہے یہاں اپنے قبر میں جانا ہے اور آپ کو نہیں پتہ ہونا ہے کہ آپ اس وقت آپ کو کیڑے کھا رہے ہیں یا آپ کا حساب ہو رہا ہے یا آپ کے ساتھ چل کر رہا ہے دنیا کے اندر ہی اپنی دنیا کو جو ہے وہ اتنا حسین اتنا اچھا رکھیں کہ آپ کو دنیا بھی جنت لگے اور اگر اچھے عمال کیے ہوئے ہیں اگر آپ کے کام اچھے ہیں تو آپ ذہن میں رکھئے کہ آپ کی آخرت جو ہے وہ بھی آپ کو جنت ہی ملے گی سو پہلا سوال لیتے ہیں یہ کسی بائی صاحب نے لکھا ہے انہیں کہہ جی کہ مجھے بس بڑا بڑا بندہ ہوتا کہ مجھے بس یہ بتا دیں کہ میں اپنے ڈاکومنٹس کے لیے ڈاکومنٹس کو کیسے سٹونگ کروں اچھا میں اینک لارا تاکہ میں کوئی غلط لائن نہ ہوں نہ دیں پڑھ دیا کہ جی کہ انہوں نے کیا 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 کہ مجھے بس یہ بتا دیں کہ میں اپنے ڈاکومنٹس کو کیسے سٹونگ کروں کہ مجھے میرا ویزا ریجیکٹ نہ ہو اور آگے انہوں لکھا کہ ورک پرمنٹ ہے جو بھی ہے کہ مطلب مجھے کوئی ڈاکومنٹس ایسے اب مجھے نہیں پتا کہ آپ وہاں پہ اللہ میاں نے آپ کو یہاں پہ یوکے میں سوٹا ہے آپ یہاں پہ پھینکے گئے ہیں آپ بورڈر کراس کر کے آئے آپ کھوتے پہ بیٹھ کے آئے آپ سٹوڈنٹ ویزا لے کے آئے آپ سکیلڈ ورکر ویزا لے کے آئے آپ جو ہے وہ بورڈر کراس کر کے آئے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی آپ کا سٹیٹس جو تھا ڈاکومنٹس ہوتے ہیں میں پکا سیمٹ کو پا دیا کہ یہ بڑا خالص سیمٹ پیا ہو رہا ہے کہ ہوں نے سیمٹ لا دیو تو سیدھے تو سی انتو ویزا پکا ہے سو اس طرح جو چیزیں ہوتی ہیں کہ جی کے کون سے ڈاکومنٹس ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے آپ کا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ نہ ہو اس کے لیے جو ہے آپ پراپل لیگل اڈوائس لیجئے گا تاکہ میں جو ہے آپ کو پراپل گائیڈ کر سکوں آج کل کا ویسے بھی زمانہ جو ہے وہ کل بھی وہ کسی ویڈیو کے اوپر میری پر کسی نے کومنٹس کیا ہوا تھا کہ جی کے یہاں پہ جو ہے نام سپاؤز ویزا کر اپلائی کرنا ہو تو ٹونٹی نائن تھاؤزن پاؤنڈز کا ٹریش اولڈ ہے زندگی بڑی مشکل ہو گئی ہے تو اب کیا کریں گے ان کو یہ واپس نہیں لے رہی گورنمنٹ جو ہے اٹھانا را چھے صبح واپس نہیں آ رہے پڑا نہیں کیا بنے گا یہاں پہ شادیاں نہیں ہوں گی فلان ہی ہوگا بھائی صاحب ٹائم کو دیکھنا چاہیے آپ کو کہ آپ کا جو ٹائم ہے آپ کا ٹائم کیا چل رہا ہے اور دنیا کا ٹائم کیا چل رہا ہے ٹائم چینج ہو گئے ہیں جو جو پرارٹیز ہوتی ہیں وہ چینج ہو گئی ہیں ایک زمانہ تھا وہ وہ تھا انہوں نے کہا جی کے کڑی انہوں کہہ رہی ہے منڈے انہوں کہہ رہی ہے کہیں دی آندھا تیرے لئی میں ریشمی رمال اتے تیرا نا کڈیا کڈیا کہتے ہیں وہ جو کروشیے نال تھے وہ جڑا سنیاں تاگیے نال نہیں اتے نام لہ رہے ہیں انہوں نے سی پرانے زمانے دے وہ کہن دی آندھا تیرے لئی میں ریشمی رمال اتے تیرا نا کڈیا میں بڑے آئی چامہ نال لیکن آج کا زمانہ اب چینج ہے وہ پرانہ زمانہ تھا آج کا زمانہ ہے کہ وہ کڑی کہن دی ہے کہ کوئی گڑی میں نو لہرے ہوئے جڑی ہوئے سوا کروڑ دی سو یہ ٹائم چیزیں جو ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں کہ کبھی وہ لڑکی آپ کے لیے ریشمی رمال دے ہوتے توڑا نا کڑے کے لیے آندھی ہے کری ہو توڑے کو جڑا نا وہ گڑی مانگ دی ہے جڑی ہوئے سوا کروڑ دی سو اس لیے آپ کو ٹائم کے ساتھ چلنا ہے ٹائم نے آپ کے ساتھ نہیں چلنا ٹائم ہمیشہ چلتا ہے آگے آگے بھاگتا ہے آپ نے ٹائم کو جو ہے وہ کیچ کرنا ہے کہ وہ آپ اس کو کیسے کیچ کریں گے جی اچھا اب آتے ہیں جی یہ یہ کوئی محترمہ ہیں انہوں نے ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے ایک سوال لکھا ہے اب مجھے تو آپ یقین کیجئے میں کئی بازکارت بڑی کھری اور سچی باتیں موں سے نکال جاتا ہوں جس کا مجھے فیس بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ بازکارت مجھے لوگ نیگٹیو کومنٹس بھی کرتے ہیں بازکارت وہ کہتے ہیں جی کہ تُسی اہو جی انگلہ کر کے اپنا بزنس لوز کرتے ہو تو آپ کو اس چیزوں سے نقصان ہوتا ہے آپ کا نقصان ہو گئی ہے وہ ایک ٹائم میں امریکہ نے سعودی عرب کو دھمکی دی انہوں نے کہا جب کوئی حالات تھے کوئی غالباً ایٹی ایڈز کے نائنٹیز کے نائنٹی ٹو کے انہوں نے کہا جی کہ تیرے سارے جیٹے پٹرول ہے نا چونکہ سعودی عرب تو چلتا ہی وہ پٹرول کے اوپر سارے جو ہے انہوں نے کہا تیرے سارے انہوں پٹرول نو اگ لائے ہیں کسی جب ایران اراک اور یہ سارے مسئلے ہو گئے سعودی عرب کو کیا انہوں نے کہا پائزن اگر تیرے پٹرول دے سارے چیزیں نو آگے بھی لا دیو گے نا تو اس سبا ساڑے کو سونے دے کھو ایرانے تھے سونے دے پٹرول کے تو کھو تھے سونے کے پہاڑ ہے انہوں نے کہا جی ہمارے پاس سونے کے پہاڑ ہے ابھی تو ہم نے اس کو چھیڑا ہی نہیں ہوا سو اس وائے وہ تو قرآن باگ میں بھی ہے نا کہ اہت کے جو پہاڑ مجھے ان سے بڑی محبت ہے اور تم بھی اس سے محبت کرو اور وہ پتہ نہیں وہ سونے کے پہاڑ آئی ہیں کیا ہے یا کیا ہے اس میں وہ اللہ بہتر جانتا ہے یہاں جس وقت یہ آپ آگے چیزیں کریں گے لیکن obviously قرآن پاک میں ہے تو definitely اس میں کوئی تو ہے so اس لیے وہ میرے جیسے بندے کو دھمکی لگانا کہ بھائی تو اے ہو جی ہے گلہ کریں گا تھی تیرا بزنس باندھو جیگا ارے بھائی میں تو میں تو اس چیز کا کائل ہوں جب میں اپنی خوشی سے ہی اپنی مرضی نال میں پیدا ہی نہیں ہوئے تو میں اپنا ملنا بھی اپنی مرضی نال نہیں ہے آپ جب اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے یا آپ نے اپنی مرضی کے ساتھ آپ فوت نہیں ہونا ہے آپ کی ڈیٹھ نہیں ہونی تو اس کا مطلب ہے آپ کی زندگی کے اوپر آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے جب آپ کی زندگی کے اوپر آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے آپ کی جو سارا جو آپ کی آپ کا کنٹرول کرنے والا ہے وہ اوپر بیٹھا ہے تو اپنی زندگی کا عزت اپنی عزت اپنی ریسپیکٹ اپنا فوڈ اپنی ہر چیز جو ہے وہ اس کے حوالے کر دیں امانداری سے کام کیجئے اور سچے رہیں اور پیولی چلیں کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا آئی تک وہ ایک دن وہ کوئی تھے میرے کوئی کلائنٹ تھے تو ان کا جو تھا کام شام ہو گیا ان کا کوئی میری بہن کے کوئی ایشیو تھے تو اس کے بعد وہ جو تھے ان کے میاں صاحب ان کو میں نے وہ جیل چل ہوگی ان کو پانچ سات سال کی میں نے تھوڑی دینی تھی میں نے تو قانون تھا میں نے تو دیکھیں وکیل کا کام ہوتا ہے ایسا بریچ کام کرنا جو قانون ہے جو اس کے مطابق چیزیں کرنا کوڑنے سزا دینی ہوتی ہے ان کو سزا ہوگی پانچ سات سال کی سزا ہوگی میڈیا نے بھی کافی خبریں چھپی ان دنوں تو وہ ان کی فیملی میمبرز دائیں بائیں جو ہے وہ مجھے دھمکی دینی شروع کر دی کہ جی تو اڑیو ہے تو انہوں جیل ہوگی فلاں ہو گیا اور میں نے کہ جی کہ تو انہوں نقصان پنچ آ رہے ہیں کہ آپ کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور بھائی میں نے کہا میرے ابا جی جو فادر میرے فورٹی ایٹھ جیئرز وہ تھے وہ کریمنل لائل تھے وہ کرائم کے حوالے سے وہ بڑا سینئر ان کا ایک نام تھا میں نے کہا ہم تو پیدا ہوتے جنہوں سے جمعیاں پیدا ہوتے یہ چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں مجھے والد صاحب بتاتے ہوتے تھے کہ جس وقت ان کے اوپر ایک مرتبہ اٹیک ہوا وہ ہم لوگ فیملی کہیں جا رہے تھے کوئی تین چار سال کی میری ایٹھی ہے باقی ویڈا تو اس وقت وہ اٹیک ہوا لیکن انہوں نے تو وقالت نہیں چھوڑی انہوں نے اپنا اس کے بعد بھی وہ جو تھا ساری زندگی انہوں نے جو کرمینل کیسیز ہی وہ کرتے تھے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو فانسیاں لگوائیں کتنے لوگوں کو سرائے موت ہوئی کتنے لوگوں کو کیا کیا دشمنیاں تو پڑھتی ہیں وہاں پر یہ آپ بورڈر کے اوپر لڑ رہے ہوں یا آپ کوٹ کے اندر لڑ رہے ہوں یا آپ کلم کے ساتھ بی انگر صحافی لڑ رہے ہوں یہ آپ اپنی زندگی کا صبح وہ گھر سے نکلتے ہیں میں تو گھر سے نکلوں میں اسلام کر کے نکلتا ہوں تو وہ کسی کے ہاتھ میں کسی کی کوئی زندگی نہیں لکھی ہوتی کبھی بھی آپ کو ریزر کے لیے فوڈ کے لیے کسی کے اندر ایسے نہیں کرنا چاہیے اور کسی کے خوف میں آکے کبھی کوئی چیز نہیں کرنا چاہیے انہوں نے لکھا ہے جی کہ کیا ہے جی کہ دومیسٹیک وایلنس جو ہے اس کے حوالے سے ان کا سوال ہے کہ میرا خامت جو ہے وہ مارتا پیٹتا ہے اور جو میں اس وقت سپاؤز ویزے پہ ہوں یہ انہوں نے لکھا ہے چونکہ یہ پرائیویسی اس میں اس وجہ سے نہیں ہیں کہ انہوں نے یوٹیوب کے اوپر جو ہے سوال چھوڑا ہے جب آپ یوٹیوب کے اوپر یا ٹک ٹاک کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر سوال چھوڑتے ہیں so that means they are not private and confidential اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں جی میں نے آپ سے ڈوائس لیا آپ بات تو نہیں کریں گے آپ اپنے شو میں جب آپ فیز پے کر کے کادے ہوتے ہیں بات وہ آپ کی پرائیویسی ہوتی ہے جب آپ سوشل میڈیا کے اوپر آپ خود آپ نے اپنا سوال چھوڑ دیا آپ نے تو خود ہی اپنا آپ سارا کو چھوڑ دیا میں سپاؤز ویزے پہ ہوں میرا خامل مارتہ پیٹتا ہے لڑائی کرتا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے وہ جو آپ مجھ سے پوچھنی ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اچھا میں ڈومیسٹک وایلنس کا کیس فائل کروں یا میں ان کو برداشت کروں جب تک میرے پاس جو ہے وہ سپاؤز کے بعد آئی الار جو ہے نہیں آ جاتا سو اب میں اس کے اوپر آپ کو کیا اڈوائز کروں آپ کے اندر آپ کے سوال کے اندر ہی مجھے ایک لالچ دکھائی دے رہی ہے ایک گریڈ دکھائی دے رہا ہے اگر وہ آپ کو مارتہ پیٹتا ہے اگر آپ ظلم سہر ہی ہیں تو آپ پولیس کے پاس جائیے آپ کے پاس زخم ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے آپ ایک طرف مار بھی کھانا چاہ رہی ہیں دوسری طرف آپ ساتھ میں جو ہے آپ چاہتی ہیں آپ کو آئیے الار بھی مل جائے سو مجھے تو آپ کی اس بات میں کوئی سچائی دکھائی نہیں دے رہی مجھے تو آپ کا لالچ دکھائی دے رہا ہے یا حوصلہ کیجئے آپ کیونکہ اگر آپ میرے سے اگر آپ میری بات پوچھیں گی یا میری رائے پوچھیں گی اگر وہ آپ کو ماجدہ پیٹتا ہے اگر آپ کے پاس سچمچ میں آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے سو دیس مین یو آرے وکٹم ہیں آپ ڈومیسٹک وائلنس کی وکٹم ہیں آپ کھل کے باہر آئیے آپ پولیس کے پاس جائیے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو ایک مدبہ کا کتہ ہوتا ہے جس کو کاٹنے کی عادت ہوتی ہے اس کے موں پہ آپ خول چڑھا دیں اس کے آگے کوئی اچھی نسل کا دودھ ڈال دیں اس کے آگے کوئی بڑی کوئی زبدس قسم کی ہٹی ڈال دیں کتہ ہمیشہ جو ہے کتہ فرائی سو یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے میری بہن کے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے لڑائی سہنا ہی ہے جگڑا سہنا ہے تو آپ ایسے جو کر رہی ہیں آپ ٹھیک ہے آپ کرتی جائیں آپ نے چونکہ آئی آلاز جو لینا ہے آپ کو ویزا چاہیے آپ کو پاسپورٹ چاہیے تو آپ اس کو سہ لیجیے ظلم کو لیکن اگر آپ انصاف کی بات کر رہی ہیں میرے سے میری رائے پوچھ رہی ہیں آپ اگر سچ مچ میں جو ہے جو ظلم اگر سہ رہی ہیں تو آپ پولیس کے پاس جائیں آپ کمپلین فائل کیجئے آپ ہوم آفی سے رابطہ کریں وہ آپ وہ ڈیسائیڈ کریں گے اگر آپ سچی ہیں تو دیفینیٹلی آپ کو جو ہے وہ ویزا ملے گا اچھا اسی سے ریلیٹی تھی ایک اور کسی نے سوال یہ ایسا ہی کوئی بات لکھی ہے انہوں نے کہا جی کہ میرا خوان جو ہے میں سپاؤز ویزے پہ ہوں اس وقت اور میرا میری جو ہیلتھ وائز انہوں نے لکھا کہ میرے کوئی ایشیوز ہیں اور وہ ہمیشہ مجھے تانے دیتے ہیں مجھے میرے ساتھ باتمیزی کرتے ہیں وہ مجھے موٹی ہونے مکہ پڑا ہے کسون پڑا ہے چپیڑ پڑی ہے آپ کے نشان ہے تو تبیہ آپ جو ہے دومیسٹک وائلنس کے وکٹم ہیں دومیسٹک وائلنس کا وکٹم فینانشل وکٹم بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کسی کو حیراس کا دیں ہیں اگر آپ کسی کو ڈرا رہے ہیں اگر آپ کسی کو ہسمنٹ کو یا وائف کو جو ہے ان کے فنڈز نہیں دے رہے ہیں پیسے نہیں دے رہے ہیں ان کو گھر کا خرچہ نہیں دے رہے ہیں آپ گھر کا رنٹ پروپر طریقے سے پیر نہیں کر رہے ہیں آپ ان کو کہہ رہے ہیں جی میں تجھے تیری فیملی سے بات نہیں کرنے دوں گا تجھے allow نہیں ہے کہ تم اپنا موبائل رکھ سکو تم سوشل میڈیا یوز کر سکو ٹیکنیکلی طور پر یہ دومیسٹک وائلنس کی ڈفرنٹ شیپس آ جاتی ہے جو میں نے اکثر ویڈیوز میں بھی ذکر کی ہے لیکن بعد ہے اس پر میں پھر کسی دن بات کروں گا یہ تمام کی تمام چیزیں دومیسٹک وائلنس کی آ جاتی ہیں چیزیں اگر کوئی اس طرح کی چیزوں کو فیس کر رہا ہے تو اس کو فیس نہیں کرنا چاہیے آپ کو اپنے رائٹس کے لیے وہ کھڑا ہونا چاہیے جیسے آپ ہی سیچویشن بتائیے کہ کیا میں دومیسٹک وائلنس کی وکٹم ہوں مجھے نہیں پتا وکٹم ہے یا نہیں لیکن جو آپ نے بات لکھی ہے اس کے مطابق یس آپ کے پاس بلکل آپ کا لیگل رائٹ ہے کہ آپ چاہیں تو آپ ہوم آفی سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ کئی لوگوں کی ایک سائیکی ہوتی ہے یہ کئی لوگ خود جیسے آپ انہوں نے آپ کو موٹی کہا دیا یا فلان کہا دیا یہ کئی جو ڈرٹی مائنڈ لوگ ہوتے ہیں گندے ذہن کے جو خامد ہوتے ہیں یہ کئی لوگ مرد ایسے ہوتے ہیں خود انہوں نے اپنا نہیں دیکھنا ہوتا خود ان کی اپنی کمر نہیں ہوتی ان کی ان کا کمرہ بنا ہوتا ہے خود ڈیڑھ سو کلو تو ورد ہونا رہا وزن ہوتا ہے سنڈے رہا برابر ہونا رہا وزن ہوتا ہے لیکن ان کی خواہش کیا ہوگی بیوی میری میوشہ یادور کی ہوگی یہاں جانوی کپوز نہیں ہے ہج کل انڈیا بڑی بڑی چھائی میں نے آج کل اپنا میں ہوتا ہوتا ہے دوگ فلما بیکھیاں نے وہ بڑی خیٹو یہ آج کل یہاں بھی کسی نے کومنٹس کر دیں گے جی تسی جانوی کپوز تریف کرتی میں نے تو بھائی دوگ اس کی فلمیں دیکھی ہیں وہ شری دیوی صاحبہ کی بیٹی ہیں بونی کپور کی بیٹی ہیں شری دیوی کی بیٹی ہیں انیل کپور کی بہتی جی لگتی ہیں سو بھائی وہ ہم کہی ہیں دا اپنا سنڈیز کا جسم پورا ہے دوش ٹائپ لیکن خواہش کی ہے میں بچ کے یادر ورگا ان جو دی کمر ہوئے لکھ ٹونٹی ایٹ تے فورٹی سیون ویٹ لکھ ٹونٹی ایٹ ہوئے تے فورٹی سیون ویٹ ہوئے تے اپنا بغیرہ تا آدمی نے وزن بیکھنا کہ میرا تے ٹیسو کل ہو دا میرا اپنا وزن آگا میں سوفیر بما سوفا تھلے بھائی اندر سو اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں جو آپ کو اس طرح کا ٹوشر دے رہے ہوتے ہیں جو اس طرح کی چیزوں کے سائیکی لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کئی لوگ عورتیں کہتی ہیں جی میں میرے کردیا نے کیا ہے جی کہ میں تھے اپنا تینا تیرا ڈولی آئی ہے ان جنازہ یہ ٹائم چینج ہو چکے ہوئے ہیں ابھی ٹائم چینج ہو گیا ہے آپ کی زندگی چھوٹی ہے آپ نے اپنے رائٹس کے لئے فائٹ کرنی ہوتی ہے اس طرح کی دھکیا نوسی باتیں ہیں اس کے اوپر میں بلکل نہیں مانتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے جو لیگل رائٹس ہوتے ہیں جو آپ کی اپنی ازادی ہے اس کے لئے آپ کو بلکل فائٹ کرنی چاہیے یہ تھے آج کی ویڈیو کافی لمبی بہن ایسی جذباتی قسم کی باتیں کرتی ہیں اور اس کے اوپر میں پانچ اور بھی سوال تھے لیکن آج کی ویڈیو کا جیسی بھی ہے اس کو آج انجوائے کیجئے گا یا اس کے اوپر کومنٹس کیجئے گا اور میری ویڈیو کے اوپر کوشش کیا کریں جو نیگٹی کریں کوئی مجھے کوئی ابجیکشن نہیں گندہ ورڈ بولنا کوئی بہودہ لفظ جو لکھنا وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ آپ کو وہاں سے بلوگ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ چینل آپ کرتا ہے کہ ہم ہائیڈ کر دیتے ہیں کہ دوبارہ آپ اس چینل کو دیکھ نہیں سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہوگے اس کے اوپر میں کسی دن سوچتا ہوں مجھے کومنٹس کر کے بتائیے کہ یہ جو میں پیچھے جس محول میں بیٹھا ہوں یہ چینج کروں گا پر ستر سنڈر کو پورے پورا پنجابی پیچھے سٹ سٹ تو نہیں ہے لیکن مجھے بتائیے کہ میں کسی دن پنجابی دے پورا گلان کریں جن پنجابی لوگ سڑھے لین دے میں کوئی اڈوائیس کیا کوئی گلان یا گپا لانی چاہیے دعا مجھے یاد رکھ ہو اپنی ٹیک کیر بائی فرنو ٹین کیر کیر